سر آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس کو لے کر تو غزہ سے متعلق ایک بات پھر سے ہر کسی نے آواز بلنگ کی ہے وہیں پر پی ٹی آئی پر کڑی تنقید بھی کی گئی غزہ سے ریلیٹڈ تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے کیونکہ سٹانس آنٹ ٹیک ہی اسرائیلی اخبارات میں عمران خان کے اسرائیل کے دوست ہونے کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں اور جمائمہ کا بھائی جو زیک گولڈ شمیتھ ہے جس کے پاس عمران خان کے بچے رہتے ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے اور عمران خان خود زیک گولڈ شمیتھ کی مہم چلانے لندن گئے تھے اور ان کو ساتھ خان سے بہتر امید بار کہتے تھے اور تسلسل سے اسرائیلی اخبار عمران خان کے حق میں آرٹیکل چھاپ رہے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی جو ہے اسرائیل کو ایک حادثہ زیادہ انراز کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی یو ایس کانگریس کی قراردار میں بھی لوبی نے ان کی بڑی مدد کی ہے تو وہ اسرائیل کو نراز نہیں کرنا چاہتے اس لیے اس ایپی سی میں نہیں گئے ورنہ آپ دیکھیں پوٹیکشن آرڈر کے لیے وہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں سب جگہ بیٹھے ہیں خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنا چاہتی تھی لیکن جو ان کا اوورسیز لنگ ہے اس نے کہا کہ ہماری فنڈنگ رک جائے گی ہم جو لابنگ کر رہے ہیں وہ ساری خراب ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہو جائے گا اگر اس کانفرنس میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسا دسخط کرتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہے لہذا ہم نے ایسے کسی ڈاکومنٹ پر دسخط نہیں کرنے جو اسرائیل کے خلاف ہیں لہذا پی ٹی آئی نورنا کوئی وجہ نہیں لگتی آپ فلسطین کا مسئلہ تو پوری قوم میں اتفاق رائے موجود ہے فلسطین کے حوالے سے سب فلسطین کے ساتھ ہیں سب اسرائیل کی مضمت کرتے ہیں آپ بھی جا کے اسرائیل کی مضمت کر دیتے ہیں فلسطین کے حاک میں زارے یک جاتی کر لیتے ہیں اس میں ایسی کونسی بات ہے کونسی حکومت آپ سے کوئی مدد کر رہی تھی میرے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی اوورسیز ہے جو باہر بیٹھے ہیں جو فنڈنگ ڈالر کم آ رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لابنگ کر رہے ہیں آپ کے لیے ان کا دباؤ تھا کہ ہماری لابنگ خراب ہو جائے گی لہذا آپ اس کو نہ کریں ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس ہال پارٹیز کانفرنس میں نہ جانے کا کوئی خاص جواز نہیں تھا تو سر what do you think